موسیقی میرے عزیزو اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے پھر سنو اب اللہ کہے گا ہائے انی بدخت بالدنیا ولم تکن شیعہ وانا اللذی عیدها سنو اے کائنات انسان تو مرے بڑے روحیں بے ہوش روح نہیں مرتی روح شفٹ ہوتی ہے بدن مردہ ہے لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش جسم پارا پارا سنو میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا اللہ انبتکم ملل ارد نواتا تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا ثم یعیدکم فیہا پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا ثم یخرجکم اخراجا پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا چند گھنٹے چند مہینے چند سالیا چند ہزار سال وہ جانے اس کا رسول جانے لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا فرشتوں کو اس رفیل پھر سور پکڑائے گا سور کا یہاں سراخ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرق کی روح کالی ہوگی پھر اس اس سے پہلے اللہ زمین کو یومتو بدل الارد غیر الارد والسماوات نئی زمین بچھیں گی نئے آسمان بچھیں گے اللہ زمین پر چالیس دن بارش برسائے گا چالیس دن فار ہلکی ہلکی یہ بارش سبزہ ہوگاتی ہے وہ بارش کیا کرے گی ہماری ہڈیاں ہوگائے گی ہڈیاں اور دنیا میں کتنے کھر بھاکرب انسانوں کے ہڈیاں ہیں وہ کیا قادر شہنشاہ ہے مجالے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے یہی مجھے لگائے گا یہی ہڈی میری واپس کرے گا میرا ہی دل واپس آئے گا میری آتھیں واپس آئیں گی دھانچے بنیں گے دھانچے بنتے جائیں گے چالیس دن میں سب دھانچے مکمل شیر جیتے گیدر بھیڑیے انسان زب جنات زب پھر وہ یوں سور اٹھائے گا اللہ اس میں روحیں ڈالے گا پھوک مارے گا تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی اور یوں چلتے چلتے جو ہی انگوپاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے وَقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ وہ وعدہ حق قریب آ گیا اور ایک دم قبریں ٹھٹیں گی اور وہ نکلیں گے کیسے نکلیں گے ایک دم کہیں گے يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا اے مارے گئے یہ کس نے اٹھا دیا یہ کون کہیں گے نافرمان کافر نافرمان اس کے جواب میں ایمان والے مرد اور عورت کہیں گے هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھا ہائے پھر ہانکا جائے گا ننگِ بطن کیا مرد کیا عورت میدانِ محشر میں سب کو اللہ کٹھا فرمائے گا پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا پھر جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے پھر 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 بتاؤں پھر اللہ معزن کو کپڑے پہنائے گا اے جیسے تم دو ٹکے کا نہیں سمجھتے جو دو ٹکے کا ملازمت ہے معزن چوتھے نمبر پر معزن کو کپڑے پہنائے آئیں گے پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا علماء ہیں شہداء ہیں متقی ہیں نیک ہیں عابدات ہیں عابدین ہیں مسلمین ہیں مسلمات ہیں مومنین ہیں مومنات ہیں قانتین ہیں قانتات ہیں صابرین ہیں صابرات ہیں صادقین ہیں صادقات ہیں پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالی ننگا کھڑا کرے گا آج فیصلے کا دن ہے وَمْتَعْذُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کافرے کے نیچے آ جائیں آج ظالم فرعون نمرود حامان شداد ایک طرف آج مظلوم نیک متدقی عابدات زاہداد آجاؤ 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 آج میرا عرش کا سایہ ہے اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا گردن نہ کڑتی لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے یہاں مشکت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے سوتے سوتے کھاتے کھاتے پیتے پیتے شرابیں پیتے زنا کرتے اور مستیاں کرتے کہ ہم جنت میں پہنچ جائیں ایسا نہیں ہے یہ دار الامتحان ہے یہاں ایسی پاکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت زوا ہونا پڑا نیزوں پہ چڑنا پڑا اور یہ امتحان ہے یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا شمر جیسے درندے حسین جیسی آلی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں زوا کر رہا ہے ابن ازیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے یوں ہاں مو کے اوپر چھڑیاں اور کہتا ہے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا حضرت انس کھڑے ہو کر کہا اوہ کم بخت یہاں چھڑی نہ مار میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما بھوا ہے مشکہ تو ان سے جنت کا راستہ ہے ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے ایک آدمی اندھا دن چل رہا ہے ایک قدم قدم پہ اللہ سے در کے چلتا ہے ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے ایک شراب کی محفل میں ناش رہا ہے برابر ہو جائیں ایک عورت مسلح پہ بیٹھی ایک گنگرو باندھ کے ناش رہی یہ برابر ہو جائیں ایک نکاح کرتا ہے اور کسی طرف اس کی آنکھ نہیں اٹھتی ایک نکاح کر کے بھی زنا کرتا ہے یہ دونوں برابر ہو جائیں یہ امتحان کی جگہ ہے یہ امتحان کی جگہ ہے اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتیں لیکن آج آ گیا میرا اللہ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَقُ صَفَّن صَفَّا وہ اللہ وہ اس کے فرشتے وَجِئَ يَوْمَ إِلِمْ بِجَهَنَّم وہ اس کی جہنم وَعُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وہ اس کی جنت وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُحَا وہ پل آ گیا وہ پل آ گیا نَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ وہ ترازو آ گیا یوں ہل رہا ہے تارک جمیل صاحب تیار ہو جاؤ بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے ہاں جواب دینا ہوگا لاؤ اچھا برا لاؤ آج سب تولے جائیں گے تولی جائیں گی اور عجیب بات بتاؤ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے کیا تولا جائے گا سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا نماز بعد میں روزہ بعد میں حج زخاة عمرِ تبلیغِ بعد میں پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا تولو بیوی آگئی دیکھو خامد سے کیا کرتے تھے تولو اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا پھر اگر نیکیاں کھٹ گئیں تو رب ذل جلال کی خسم چیرہ کالی رات جسم پہ کالے لباس آکھ کے بنے ہوئے اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا اِنَّا فُلَانَ بْنَا فُلَانِ قَدْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَشَكْيَ شَقَانَ لَا يَسَدْ بَعْدَهُ اَبْدَا فُلَان فُلَان کا بیٹا ناکام ہو گیا نیکیاں کھٹ گئیں فلان کی بیٹی نیکیاں کھٹ گئیں ناکامی آئے آئے لگے گا فَغُلُّوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجُحِيمَ صَلُّوهُ بس پھر فرشتے چھپٹا مارے کیسے مجھے دیکھو اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا کہاں سے یہاں سے نہیں دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہتھ کڑی اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی یہاں سے یہاں ہاتھ مارے گئے یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچے گا سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا اور یہ کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو رحم کرو تو وہ کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا میں کیسے کروں اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے موہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے عورت کے موہ میں نہیں عورت کو سر کے چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے وہ ہزاروں کلابازیاں کھا کر گر کر گئے گی رحم کرو رحم کرو رحم کرو وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا ہم کیسے کریں اوہ میرے عزیزو میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا کائنات کے نبی کی سنا رہا ہوں یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے ہیں دیکھ کے بتا رہے ہیں میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا جو اللہ نے براہ راز سینے پر اتارا ہلاکت ہے طبعی ہے کہ گئے اے موت آجا مجھے مار دے میری دورت کہاں گئی میری حکومت کہاں گئی آج کسی کام نہیں ہے اور اگر نیکی ہیں بڑھ گئیں بڑھ گئیں مردی عورد ساتھی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی وہ سیدہ سعادتاں لا تشکع بعدها ابدا فلاں فلاں کا بیٹا فلاں فلاں کی بیٹی نیکیاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گیا دیکھ یہاں بڑھ گئیں کامیاب ہو گئی ہو گیا اب کبھی ناکام نہ ہوگا کبھی ناکام نہ ہوگی اس اعلان کے ہوتے ہی ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنو ہیں پتہ نہیں ہے یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ کہیں گے کپڑے پہنو میرے بندے بندی کو سجاؤ جنس کے جوڑے لاؤ اب جنت کے جوڑے تو ہیں ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے اور یہ تھا سوا پانچ فٹ ساڑے پانچ فٹ تو یہ یوں نکلے گا ایسے اس کا قد نکلے گا ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 ایک سو تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے اور اللہ سو جوڑے پہنائے اور سر پہ تاج سجائے گا اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو آپ بھی ڈگری لیتے ہو تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئے الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لموت کتابیہ ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آگئی ولم حضر ما حسابیہ آئے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا یا لیتہ کانت القاضیہ اری موت آجا مار دے نہیں ختم اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا نعرہ مارے گا قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگا تو چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مصررت نعرہ ہو ہو بے ہنگم آواز اور جب اللہ جنت دے لے اور جہنم سے بچا لے یہ تو چھوٹا سا الیکشن ہے الیکشن ہے کدھر نہیں جیتے جہاں جیتے جیت گیا تو چار سال پانچ سال پیشے کہانی ختم ہے تو اب یہ رائٹ ہارٹ میں پیپر آنے کا مطلب ہے ہوئے 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 ہمیش کی جنت ہمیش کی زندگی اظان ہو جائے تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی تم نے یہ تنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا ارے میرے بھائی ارے میری بہن یہ سب کچھ کیسے ہوا تو جواب اینی اندننتو انی ملاکن حسابیا اوہ میرے بھائی اوہ میری بہن مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے میں نے حساب دینا ہے میں تیاری کرتا رہا میں تیاری کرتی رہی لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نوڑا دا آزمائش کی بٹیوں نے مجھے گندن بنایا خوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا زلط کے توک نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا آج میں یہ میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو کہاں فِي جنتِ عَلِيَةِ اوہ آلی شان جنت اس میں کیا ہے قطوف ہے دانیہ خوش پکے ہوئے پھل پکے ہوئے کیا کریں کُلُو کھاؤ پھر وَشْشِرَبُو پیو پھر حنیہ ہنیہ کا کیا مطلب ہے کھاؤ نہ بیماری نہ پکھانا پیو نہ بیماری نہ پیشا پوری جنت میں کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں کیسے یہ جی بات پوری جنت کوئی ٹائلٹ کوئی کوئی ہاتھ دونے کے لیے بیسن کوئی نہیں سبحان اللہ جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں حضم کرے گا اور کھانا کوئی یہ کھانے جتنہ اچھا کھانا ہوتا ہے جتنے خوشی سے ڈالتے ہو اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا ہے جتنا چٹھارے سموزے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتوں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے اہاں ایسے خاند میاں بی 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 بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈال آئی پرندے اب وہ کیا کہنے آئے ہیں کہیں گے یا ولی الرحمن اتا کلو حضور آپ مجھے کھائیں گے بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے میں بہت بڑیا ہوں دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑیا ہوں تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں آپ نے تو دیہاتی محول نہیں دیکھا اور یہ بریلر مرگیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے تم کھا کے اس کے کیا بنو کہ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے فوت شدہ شہد تو سی کان دے ہو کھلوتی فوت ہو تو ہی ہی ہوں جوڑی پیر نہ چاہ سکے اس طرح پیر کی تھے جو آمنا جوڑی جوڑی قوم ہی نہ کر سکے اس طرح کی بلو آمنا تو ہم میں دیہاتی محول کا ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا ہماری دادیاں رات کے بارہ بجے بھی مہمان آتا تھا واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ رب دیرامت آگئی رب دیرامت آگئی اور لکڑی اٹھاؤ مرغی زبا کرو کیا کچھ نہ کرو پکا کے دو اب دن کے بارہ بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی مو اٹھاتے آ جاندے پتہ نہیں گت ہو آ جاندے مو اٹھاتے آ جاندے بخل کا دور آگئے تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا مرغی آگئے آگئے ہوتی ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو وہ میری آنکھوں کے سامنے آگیا وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے مرغی ہوتی تھی تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا اور مرغی آگئے آگئے بھاگ رہی ہوتی تھی اور وہ نوجوہ اے آیا پھت دو میئے دا پران آیا کڑنپو ایکو کڑنپو وہ آگئے آگئے وہ پیچھا چاگامو پیچھے پیچھے ککاں 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 کار کار خیر چودی تھک کے ڈھڑنائی ہوں دائی تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں حضور مجھے کھائیے آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن میں آپ کو اپنی سنوں انگر سنوں اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پی آیا آپ مجھے ٹیسٹ کرو کہاں یار تو پیش کر چونکہ موت نہیں ہے موت نہیں ہے اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے تو وہ اس کے پر ہوں گے کبھی آپ نے مور کو ناشتے دیکھا چند سو پر ہوتے ہیں اس کے اس کے ستر ہزار پر ہوں گے ان کو یوں پھیلائے گا ایسے ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے اس کے جلوے میں میاں بی بی کوئی کھانا ہی بھول جائے گا اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے تو پھر وہ یوں کرے گا ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آکے رکھی جائے گی ستر ہزار قسم کی ڈشز کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ آخری لکمے کی لذت سب سے زیادہ یہ کیا صلح ہے حرام چھوڑنے کا رشوت چھوڑنے کا جھوٹ چھوڑنے کا سوچ چھوڑنے کا سٹا چھوڑنے کا جوہ چھوڑنے کا چوری چھوڑنے کا ڈھاکہ چھوڑنے کا سلح ہے اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے کہہ رہے آ تو جاؤ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر جو بوفے ہوتا ہے بوفے خود ڈالو اور پیور گھاؤ تو بوفے کہیں بھی نہیں ہیں ہر جگہ نوکر ہی ہیں لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے جام میں ڈالیں گے خود ڈالیں گے اور پیئیں گے ایک سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے نیچے بھی نوکر ہی پیلائیں گے یہ ذہن میں رکھنا نوکر ہی پیلائیں گے تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے ہاں یسقون فیہا کسن کانمیزا جوہا زنجبیلا وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے نوکر آکے پیش کرے گا یہ جی زنجبیل کی شراب ہے نوش فرمائیں میرے رب کی قسم مجھے دیکھنا یہ میں نے انگری ڈالی اور یہ باہر نکالی یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کو اوپر لگا ہوا ہے ہلکا سا یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی یہ میرے نبی کی خبر ہے دو ہو گئی تیسری منزل اوہا جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے منظر کشی نہیں کی جا سکتے وی 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 آئی بی جتنے مرضے وی لگا لوں وی آئی 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 کیوں تو وہاں کے آئے آہا وہاں کے آئے آہا وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَاً اللَّهُ خُدْ بِلَا رَحَاُوْتُ وَهَاً اللَّهُ سَاقِی بُّهُمْ آہ میرا بندہ میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا تو انہیں ہر گناہوں سے اپنا دھامن بچایا آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے وَسَقَاہُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا یا اللہ وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَادَا قَانَ لَكُمْ جَزَا تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ اِنَّ سَایَكُمْ قَانَ مَشْكُورًا تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا میں نے تمہیں یہاں بجنت میں خوش کر دیا یہ کامیابیوں کی پرواز ہے اسے کامیاب کہتے ہیں اِن میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی آنکھوں دیکھا بتایا آنکھوں دیکھا واحد ہستے ہیں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر آسمانوں سے ورے عرش اوپر جہاں زمان و مکان کا انڈ ہوتا ہے اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا اور تمہیں بتایا کہ اگر گلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو اگر اللہ کو راضی کرنا ہے اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو شڑا لو ان رسم و رواج سے نکل آؤ ان اندھیروں سے چھوڑ دو ان غلط راہوں کو دور نکل جاؤ اس بے حیاء زندگی سے اس آوارہ زندگی سے یہ وائی فرینڈ گرل فرینڈ کرچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے ان علام ہو گئیں جاؤ یورپ کے ان زندگی کو دیکھو کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے ٹکنالوجی ایک الگ چیز ہے جو خوبی ہے میں مانتا ہوں لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے اللہ کی قسم زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی درد نہ کہے خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے سو بار چمن مہکا سو بار بہار آئی دنیا کی وحیرانک دل کی وحی تنہائی وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ بیوی ہے نہ ماں ہے اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے نہ خامد ہے نہ باپ ہے ایک مزور ہے ایک مشین ہے جب تک چلے گی چلے گی پھر کبار میں ڈال دیا جائے گا رشتے ٹوٹ گئے رشتے ختم ہو گئے ماں ماں نہ رہی پھائی پھائی نہ رہا بیوی بیوی نہ رہی دوست دوست نہ رہا یہ زندگی کے پیچھے بات پہ ہو ان کے سامنے تو رہبر کوئی نہیں ان کا تو حادی کوئی نہیں ان کا تو ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں وہ ادھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں اہلِ ایمان ان کا رہبر ہے ان کا حادی ہے ان کا نبی ہے ان کا رسول ہے ان کا ان کا قرآن ہے ان کی حدیث ہے ان کا دین ہے انہیں محمد مصطفیٰ ملے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسا بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابي بن عبان بن ناشد بن حزا بن بلداس بن يدلاف بن طابق بن جاهم بن ناعش بن ماخی بن عیفي بن عبقر بن عبای بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن يثربی بن يحزن بن يلہن بن ارعوا بن عیدي بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایهام بن مقصر بن ناحف بن زاره بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن امراهیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامن بن متوشاله بن ادريس بن يرد بن ملهل ايل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ الصلاة و السلام وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پراہی کا غم کھانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا وہ ام و نبی ہے ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے چلے گئے زندگی آج موجود ہے yıl جو واقعی Prof همارے ایک موسیقی